محرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا حوث آپ کا بھائی عبدالکریم آپ کے مقصود اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا تہدیل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوچھو تو صحیح اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں ہندوستان کی مایا ناشخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ وطولہ ناظرین تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شیخ کا میں استقبال کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیک السلام ورحمت اللہ شیخ ہم آپ کا اس پروگرام میں تہدیل سے خیر مقدم کرتے ہیں شکران ناظرین آئیے بلا تاخر سوال و جاب کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں پوچھو تو صحیح اس پروگرام کا پہلا سوال شیخ کسی غیر مسلم ہوتل میں کیا مسلم کو نانویج کھانا کھانا جائز ہے جبکہ اس ہوتل کا سارا اسطاف غیر مسلم ہی ہو شریعت کی روشنے میں وضاحت فرمائیں دیکھیں ہمارے ہندوستان میں جو غیر مسلم بھائی صرف ویج کھاتے ہیں دال ساکھ سبزی تو وہ اسی طرح کا میٹ استعمال نہیں کرتے لیکن جو نانویج کھاتے ہیں وہ حلال جانور بھی استعمال کرتے ہیں اور حرام جانور بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے وہ حلال یعنی زبیحہ بھی کھاتے ہیں اور جھٹکہ بھی کھاتے ہیں جیسے بکرہ استعمال کرتے ہیں ویسے ہی خنزیر بھی استعمال کرتے ہیں جب یہ صورتحال ہے تو کسی مسلم کی طبیعت اس کے لیے کب راضی ہوگی کہ وہ ایسے ہوتل میں کھانا کھائے گا جہاں پاکی نا پاکی حلال حرام یہ کوئی تمیز نہ رکھی جاتی ہو کیسے کھانا کھائے گا ہمیں ایسے ہوتلوں کا حکم کم سے کم اگر وہ کہوی رہا ہے یعنی حلال کھانا ہے کوشت بکرے کا ہے پھر بھی اس کے کہنے پر یقین کیسے آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ جھٹکے کا جو ہماری ہرام ہے تو بکرہ ہونے کے باوجود بھی وہ حرام ہے پھر وہ ساتھ میں کچھ اور بھی پکا رہا ہے اس کا چمچہ نکال کے ادھر ڈال دیتا ہے ادھر کا نکال کے ادھر ڈال دیتا ہے اور کوئی تمیز نہیں رہا ہے ہوتلوں میں ایسا ہوتا ہے ہوتلوں میں ایسا ہوتا ہے تو مسلم شخص کو ایسے ہوتلوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے بہتر ہے کسی ویج اس ہوتل میں چلا جائے ڈال کھالے ساکھ کھالے یا صرف ویج ہی ویج ہوں ویج ہی ویج ہوں اور وہ غیر مسلم ہی کا ہوتل ہے وہ بھی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھا رہا ہے پاکیزہ چیز کھا رہا ہے تو آپ بھی اگرچہ بنانے والا غیر مسلم ہے لیکن وہ ہمارے یہاں کے حساب سے پاکیزہ چیزیں کھا رہا ہے اگر آپ مظاہر اس کے یہاں کوئی گندگی نہیں دیکھتے ہیں لیکن بعض ہوتل ایسے ہوتے ہیں ویج ہیں لیکن وہ تھالی جس میں آنے والے کو کھانا پیش کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں تو وہی تھالی اٹھا کر کتے کو ڈال دیتے ہیں کتے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کتہ کھا کر چاٹ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر درہ سا پانی ڈالا اور پھر سے آپ کو دے دیا ایسے بھی ہوتل ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں بھی نہیں کھانا چاہیے ویج میں بھی کیونکہ کتے کا جھوٹا ہمارے یہاں جب تک سات بار دھویا نہ جائے اور ایک بار اس میں مٹی سے نہ دھویا جائے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا کھانے کے لائق نہیں ہوتا اس کے ربیز اس کے اندر موجود رہتے ہیں اور وہ معمولی دھونے سے جاتے نہیں ہیں تو بیماری کا خطرہ بنا رہتا ہے اور اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان بیمار ہو صحت مند رہے اگر جسم بیمار ہے تو اقل بھی بیمار ہی ہے بلکہ اقل کی بیماری ہی جسم کو بیمار کر دیتی ہے تو پر ایس کرنا چاہیے اس طرح کے ہوتلوں سے جس میں کوئی شک اور شبہہ نہ ہو محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی حضرت میں پیش کرتے ہیں جوابی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بخشی زی شان احمد سولاپور مہاراستر سے بول رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں انجنئر ہوں میرا سوال یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق استخارے کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے غالباً استخارے کے مطالق ایک حدیث میں نے ایسی بھی سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی آیات سکھاتے تھے تو برائے کرم استخارے کا صحیح طریقہ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ایک مسئلے میں کتنی بار اور کب تک استخارہ کرنا چاہیے اور استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے جزاک اللہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شولہ پور کے بخشی پہلے بھی یہ سوال بھیجتے رہے ہیں جی دفعہ استخارے کے تعلق سے انہوں نے سوال پوچھا استخارے کے مطالق جو حدیث انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی سنی ہے ہو سکتا ہے ایسی کوئی حدیث ہو ہمارے علم میں نہیں ہیں لیکن ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی ایسی حدیث آئی ہو اور حدیث صحیح ہو ہمارے علم میں نہیں ہیں بہرحال رہی بات اس کی کہ استخارہ کیسے کرنا چاہیے کتنی بار کرنا چاہیے تو استخارہ در حقیقت اللہ رب العزت سے طلب خیر کی دعا ہے یعنی کسی معاملے میں جس میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ چیز مجھے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے میرے لیے بہتر ہے بہتر نہیں ہے خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے اس جگہ شادی کرنا چاہیے شادی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے مجھے لاب ہوگا یا نقصان ہوگا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ استخارہ کر لیں استخارہ کر لیں یعنی اللہ رب العزت سے اس سلسلے میں رہنمائی طلب کریں کہ پروردگار اس سلسلے میں مجھے جو بہتر ہو جو چیز وہ الہم کر دیں تو اسی لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا و استخدروکا بخدرتکا فینکت عالم ولا عالم یہ پوری دعا تو تیرے علم تیری قدرت کے ذریعے پروردگار میں اس چیز کی جو آپ چاہتے ہیں بھلائی اور برائی کے سلسلے میں تُس سے رہنمائی چاہتا ہوں اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے لیے مقدر فرما دے پھر مجھے اس کے اوپر رازی کر دے یعنی شک و شبہ والی جو قیفیت بنی ہوئی ہے دماغ میں وہ دور ہو جائے دل مطمئن ہو جائے کرنا ہے دل مطمئن ہو جائے نہیں کرنا ہے یہ دعا ہم کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ استخارہ کریں یعنی دو رکعت نمازِ استخارہ پڑھیں اور آخر میں اس میں یہ دعا آپ پڑھیں اور پڑھ کر پھر سو جائیں پھر دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے کوئی آدمی آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ ایسا کر لیجئے اس میں آپ کے لیے بہتری چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے ایسا کر لینا سہی ہے کب تک کرنا چاہیے ایک بار؟ تین بار؟ پانچ بار؟ جب تک آپ کو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہ ملے تب تک آپ کو کرنا چاہیے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر آپ کو بس لائے گا خواب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کچھ بھی خواب نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن دل آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایسا کر لینا ٹھیک ہے یا کر لینا ٹھیک نہیں رہے گا بعد میں ایسا ہو سکتا ہے تو جو دل کی آپ کی قیفیت ہو رہی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہو رہی ہے آپ اس کے کرنے پر راضی ہو رہے ہیں کرنے سے آپ چنتت ہیں تو یہ قیفیت اللہ رب العزت کی طرف سے اسی کو فیصلہ مان کر اور قدم اٹھا لیجئے یہ ہے استخارہ جزاک اللہ خیش ہے تو ناظرین ابھی ہم شیخ سے استخارہ کیسے کرنا ہے استخارہ کی قیفیت کیا ہو اس پر ہم شیخ سے جواب سن رہے تھے ناظرین کلحال ہو چکا ہے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا کہیں جائے گا نہیں وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور جانیں گے مزید سوالات کے جواب تب تک کے لئے جائد دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش اخلاقی ملنساری آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت دیکھئے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعے رات دوپہر تین بجے اور رات نو بجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو اقل مندہ نہیں کا بہت زیادہ پڑھے لکے آدمی کو اقل مندہ نہیں کا دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو اقل مندہ نہیں کا مسلمانوں سنو غورت سے سنو دھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ام للموت ذکرن وہی اقل مندہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو فکر آخرات جانئے ہم سب کی حقیقی منزل جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے آ رہا ہے بہت جلد صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آکا تُو ہے آکا اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آکا تُو ہے آکا اللہ ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اللہ 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 تعالی بہترین مہیا کرنے والا ہے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرِ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کیا تُو ان سے کچھ مانگ رہا ہے تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے گو کے لوگ بھی ایک دوسرے کو چیزیں مہیا کرتے ہیں تاہم اللہ تعالی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے چونکہ وہی تمام مخلوق کا خالق اور رازق ہے چنانچہ متعدد طریقوں سے انہیں ان کے خالق سے رزق پہنچتا ہے ارشاد ربانی ہے وَمَا مِلْدَابَّتِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کی ذمہ نہ ہو کتنے ہی جاندار زمین پر موجود ہیں صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اور اس وسیع کائنات میں مزید کتنے ہی پھیلے ہوئے ہوں گے صرف اللہ ہی اپنی مخلوق کو رزق موہیا فرماتا ہے وہ رزق کے ایسے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ ان میں کچھ تو ہم سمجھ سکتے ہیں تاہم کچھ اسباب ہمارے تصور سے بھی بالتر ہیں اللہ تعالیٰ الرزاق ہے صرف وہی ایک آپ کا رزق تخلیق فرماتا ہے اور یہ اسی کے ذمہ ہے کہ وہ مخلوق کے حسب ضرورت ان تک رزق پہنچاتا ہے اب چونکہ وہ رزاق ہے تو سبھی کو رزق دیتا ہے خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا خواتین خواہ وہ انسان ہو جانور ہو یا پودے اس کا دائرہ ایکار ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا تو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا تو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا تجھ سے ناتا اللہ 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 اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے پسندہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں محترم ناظرین آئیے سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ خضر میں پیش کرتے ہیں پہلا سوال وقفے کے بعد جو ایمین کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے اسے شیخ خضر میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس سوال کا جواب ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مسلم مجبوری میں کسی ایسے شخص کے یہاں جواب کرتا ہے جو سود کھاتا ہے کیا اسے وہاں جواب کرنا چاہیے کوئی آدمی سود کھاتا ہے لیکن وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار سودی نہیں ہے تو اس کاروبار کے سلسلے میں آپ سروش کرتے ہیں مالی جو ایک آدمی کی کتابوں کی دکان ہے اور ایک اور کام بھی ہے اس کا جس میں اس نے سودی پیشہ لگا رکھا ہے اور سود کے ذریعے سے کمائی کر رہا ہے آپ اس کی یہاں کتابوں کی دکان پر جو صاف سترا کام ہے اس میں کوئی سود کی ملاوٹ نہیں ہے اس میں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو سود لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہاں کر سکتے ہیں چاہے وہ آدمی اپنے دوسرے کاروبار میں سود میں ملووث ہے اور سودی کمائی کرتا ہے سود کھا رہا ہے اس کے کھانے سے آپ کو کوئی نفصہ نہیں ہے لیکن ایک کام اس کا ایسا ہے کہ سود کا ہے سود پر پیسہ اٹھاتا ہے اور آپ کو ملازم رکھا آپ ان تمام لوگوں سے جو سود پر روپیہ لے گئے ہیں اس سے وہ ماہانہ وصول کر کے لاتے ہیں تو یہ کمائی آپ کے لئے درست نہیں ہے ایسی سروس آپ کے لئے درست نہیں ہے اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ دیکھ لیجئے کیسے کام ہے آپ کا خالی ہے کہ دو آدمی سود کھاتا ہے اس لئے ہم نہیں کریں گے اس کا کھانا اس کے ساتھ ہے لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سود کی ملاوٹ نہیں ہے یہ شیخ آپ نے تذکرہ کیا کہ کتاب کی دکان ہے اگر مان لیجئے کتابوں کو جو اس نے خریدا تو سود کے پیسے سے خریدا تو اسی صورت میں آپ کو کیسے پتا چلا اگر کنفرم ہو جائے نہیں کنفرم کیسے ہوگا کیا اس نے بتلایا خالی ہم سوچ لیں نہیں ہے تو سودی کمائی ہے اس کے پاس لہذا اس نے کتابیں بھی سود سے ہی کمائی ہوں گی سودی پیسے سے خریدی ہوں گی تو یہ سب دینداری کا حیزہ ہے یہ اس سے بچنا چاہیے اگر یہ بات پیدا ہو گئی آپ کے اندر تو آپ بھوکے مر جائیں گے اور زندگی نہیں گزار پائیں گے کیونکہ اس وقت کی دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں سود سے ملوث نہیں ہوں کوئی کام میرا سود میں یا سود کے پیسے سے متعلق نہیں ہے تو وہ جھوٹا اس کا باپ جھوٹا سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ایک کسان ہے جو کھیتی باری کرتا ہے کھیتی باری کرتا ہے تو اس کی کمائی تو بالکل جائز ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ جو کھیت میں بیج ڈالتا ہے وہ بیج بھی سوسائٹی سے لے کر آتا ہے نہیں نہیں بیج اس نے اپنے گھر میں پیدا کیا چلو بیج اپنے گھر میں پیدا کر لیا اب اس میں جو خاد لگاتا ہے وہ بھی سوسائٹی سے ہی لے کر آتا ہے اور سوسائٹی سودی ہے اب اس نے فصل تیار کر لی اب وہ بیچنے جاتا ہے تو دو دو چار چار کلو کھیتی کرنے کے بعد نہیں بیج سکتا وہ کسی آرتی کے یہیں بیچنے جائے گا یا سرکاری کوئی ٹھیکہ ہے کوئی آرت ہے وہاں پر جا کر بیچے گا یہ سب سود کے کام کر رہے ہیں کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سود نہیں ہے آپ کہیں کہ نہیں اتنا ہی وہ بوتا ہے اتنا ہی کارتا ہے جتنا وہ خود کھا لیتا ہے تو وہ اس دنیا کا انسان ہی نہیں ہے وہ دنیا پہ ہے کہ وہ تو آسمان پہ رہتا ہے وہ ہی نہیں اس دنیا کا انسان کھیت کو پانی دے گا کھاد لگائے گا بیج ڈالے گا اور دوسری چیزیں جو ہوا آج کل کوئی بھی کھیتی بغیر کھاد کے نہیں ہو رہی ہے کھرپتوار یہ اتنا شک دوائیں ان تمام کو نشکنے کے لیے بھی اس کو سوسائٹی کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے اور وہ سارے لوگ وہاں سود پر ہی لیتے ہیں آپ کسان ہیں آپ کو ممبر بناتے ہیں آپ ہی کا پیسہ لیتے ہیں وہ آپ ہی کو سود پر دیتے ہیں یہ سارا کاروبار ہونا مجبوری ہے ہماری ہم ایسے حالات میں زندہ ہیں اب بہت زیادہ چھاننے کی کوشش کریں گے آپ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مکھی چھانے اور اونٹ نگل لیں یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے اس سے آپ نہیں بظاہر جو کام ہے اس کا اب اس نے کتاب کی دکان کھولی کتاب کی دکان ایک صاف سترہ سا کاروبار ہے اب کہیں کہ نہیں فلان کتاب کہیں سود کے پیسے سے نہ آئی ہو تو یہ وہم ہے اور اس وہم کا کوئی علاج نہیں ہے شایخ جناک اللہ خیال محترم ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شایخ کی صدر میں پیش کرتے ہیں جوافی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے ٹیکسٹ کی شکل میں شایخ سوال ہے کہ کیا سود سے پیسہ لے کر کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں سود کی رقم فراہم کر کے بینک سے ہو کسی مہاجن سے ہو کسی اور مالدار آدمی کے ذریعے ہو ظاہر ہے آپ کاروبار تو کر سکتے ہیں لیکن شریعت اس کو جائز نہیں کرتا آپ سود کو سودی کاروبار کو بڑھاوہ دے رہے ہیں کبھی کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں ترقی تو سود سے ہی ہو سکتی ہے بغیر سودی رقم کے ترقی کہاں ہو سکتی ہے تو یہ آپ کا وہم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کو اللہ رب العزت مٹائے اس میں ہم ترقی دھونے یہ ہماری کم فہمی ہے بے ایمانی اور بے اتمینانی ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے سود کے ذریعے سے اپنے زمین جائداد مال پیسا اثر و سوخ ان ساری چیزوں کو بے انتہا بڑھایا سارے ملک میں ان کا نام صفحہ اول میں لکھا گیا لیکن جیسے وہ آندھی دھاندھی بڑے تھے ایسے ہی وہ تیزی کے ساتھ نچلی سطح پر گرتے گرتے ختم ہو گئے ان کا نام و نشان نہ ہی رہا بہت ساری کمپنیوں کے نام بتایا جا سکتے ہیں لیکن یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں ہے لہذا ہم نام سے نہیں کام سے غرض رکھتے ہیں ہم یہی کہیں گے اپنے بھائیوں کو محنت اور مزدوری کر کے چار پیسے سے اپنا کام اسٹارٹ کیجئے اللہ پر توقع کر کے انشاءاللہ یہ چار آپ کو چار لاکھ و چار کروڑ تک پہنچا دے گا اور چار کروڑ سے آپ کوئی کام اسٹارٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چار پیسے تک آپ کو لے جائیں اور آپ کی حیثیت آپ کے زمانے میں مضبوط رہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اگلی نسل تک جاتے جاتے یہ تباہی سے دو چار ہو جائے گا ایک دو نسل تک رہ جائے یہ ایک کرشمہ ہی کہا جائے گا ورنہ اگلی نسلوں میں وہ باقی نہیں رہتا مسلمان کو کسی بھی صورت میں سود سے قریب نہیں ہونا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے دو روٹی سوکھی چٹنی سے کھا لینا بہتر ہے مرغن اور مرغ مسلم کھانے سے جو سود کا شایخ جزاک اللہ خیل آپ نے ہمیں ناظرین کے سوالات کو اتنے بہدین انداز میں واضح کیا کہ اچھی خاصی نصیحتیں اور اچھی خاصی باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹیں تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی شایخ کے ذریعہ سے دیئے گئے جوابات سے مطمئن ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمیں سکین پر دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کی شکل میں اور میل کی شکل میں ایمیل کے ذریعہ سے بھیج سکتے ہیں ناظرین وقت ہو چلا ہے مجلس کے اختتام کا پھر انشاءاللہ اگری نششت میں ہم آپ سے روبرو ہوں گے آپ کے مخصوص اور پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجبا عجبت لغفلات الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فکرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل ربان عجبا عجبت لغفلات الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان